دوستو گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ سب کے پیغامات محصول ہوتے رہیں گوادر کی انتظامیاں گوادر کے لوگ بلوجستان کے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کبھ بڑا تہلکہ کیا جائیں ہم نے ایک فرنڈلی میچ کرائے وہاں پر سوپر ہے پاکستان کپ گوادر ڈالفنز ورسز شو بیز شاکس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ایو وصیم خان کو اپنے ساتھ لے کر گیا وہ خود وہاں پہ گئے کھیلے اور اس جگہ سے متاثر ہوئے لیکن میں چاہتا تھا کہ ایچ بیل پی ایس ایل چھے کا ایک میچ ہو جائے وہاں پر بٹ چونکہ ابھی بھی سٹیڈیم کی کچھ سٹینڈرڈائزیشن کے ایشیوز ہیں آئی سی سی کے سٹینڈرڈز اور پی سی بی کے سٹینڈرڈز کے ساتھ تو افیشلی میچ کرانا ذرا مشکل تھا لیکن میں اب آپ سب کو یہ بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں بڑی خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدگی سے سرکاری طور پر حکومت بلوجستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ پچیس مارچ دو ہزار اکیس کو پی ایس ایل ختم ہونے کے فوراں بعد پی سی بی جو ہے کراچی کنگز با مقابلہ کوئٹا گلیڈیئیٹرز کا میچ کروائے گی گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں اس سے زیادہ زبردست خبر کرکٹ فینس کے لیے میرے لیے گوادر کے لوگوں کے لیے پلوجستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کے پیغامات آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وسیم خان thank you very much دونوں فرانچائزز کا کوئٹا گلیڈیئٹرز and کراچی کنگز ندیم عمر صاحب from کوئٹا گلیڈیئٹرز سلمان اقبال from کراچی کنگز thank you guys for doing this and now it's over to the government of بلوجستان مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر جام کمال صاحب جو ہیں وہ ایک نائیتی ڈائنیمک زبردست پروگریسیف آدمی ہے اور وہ اس میچ کو زبردست طریقے سے کروائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ میچ خود جا کر اس کا سٹیڈیم میں دیکھوں گا so congratulations big news پاکستان HBL PSL 6 is coming to you go father موسیقی